ہیلو فرینڈز آج آپ کے ساتھ میں جو ٹپس شیئر کرنے والی ہیں ان میں گھنٹوں کے کام آپ کی ہو جائیں گے منٹوں میں آپ کا کوکنگ ٹائم جو لگتا ہے اتنا زیادہ وہ بہت زیادہ ہو جائے گا کم تو ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے ویڈیو کو اس کے بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اتنی یوسفل ٹپس کا پورا کا پورا فائدہ آپ کو حاصل ہو ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹپ نمبر ون جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں میری ایک بہتی پیاری سی سبسکرائبر کا کومنٹ آئے تھا کہ کیا ہم اس میں ادرک لسن یا گرین چلیز کو چاپ کر سکتے ہیں جب میں نے ویڈیو شیئر کی تھی ہینڈ بلینڈر میں زیرا کو چاپ کرنے کی تو جی ہاں بلکل آپ کر سکتے ہیں تو بس یہاں پر میں نے لسن لے لیا ہے اور ایک ہینڈ بلینڈر لے لیا ہے ہینڈ بلینڈر میں بس اس طرح سے ہم لسن کے چار سے پانچ جو میں نے اس میں ایڈ کیے تھے اس کے اوپر کلنگ ریپ لگا لیا اور بس اس کو چاپ کر لیا ایزیلی چاپ ہو جائے گا جس طرح سے ہم تڑکہ لگاتے ہیں بلکل ویسے ہی یہ فائن چاپ ہو جائے گا اور اس طرح سے ہم گرین چلیز ہیں ان کو بھی ایسے ہی چاپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ خود چیک کر سکتے ہیں لسن اچھی طرح سے چاپ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے ہری مرچ ہے اس کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے بلکل اسی طرح سے میں نے چاپ کر لیا تھا تو دیکھیں دونوں ہی اچھی طرح سے یہ چاپ ہو جاتی ہیں اگر آپ چاہیں تو اس میں ادرک بھی چاپ کر سکتے ہیں ہرہ دھنیا بھی اس طرح سے چاپ ہو جائے گا اس طرح سے دیکھیں ہمیں کبھی کبھی جلدی ہوتی ہے بہت زیادہ جب ہم اپنے زیادہ برطن گندے بلکل بھی نہیں کرنا چاہتے تو اس طرح سے دیکھیں یہ اچھا ایک آپشن ہے اس طرح سے ہم تڑکا وغیرہ لگاتے ہیں دال کو یا کسی بھی چیز کو لسن کو یوز کرنا مجھے تو یہ بیس طریقہ لگا تو آئی ہوپ آپ کو بھی یہ ٹپ پسند آئے ہوگی اور اب ہم چلتے ہیں ہماری نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہیں اس میں مطر کو فریز کریں گے ہم لمبے عرصے تک اور اس طرح سے فریز کریں گے ان کا جو گرین کلر ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا جب بھی ہم نکال کے ان کو پکائیں گے ایز ایس گرین کلر ان کا فریش رہے گا مطر کو سٹور کرنے کے طریقے آپ نے بہت سارے بھی یوٹیوب پہ دیکھے ہوں گے لیکن یہ والا جو طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس طرح سے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا تو سب سے پہلے ایک برتن میں نے پانی گرم کر لیا ہے بوائل کر لیا ہے اس کے ساتھ ایک ٹیبل سپون کے جتنی کر لوں گی ایڈ شگر اور ایک ٹیبل سپون کے جتنا نمک یہ دونوں میں نے ایڈ کر لیے ہیں اور مطر کو واش کر کے ایک سائٹ پہ دیکھیں میں نے رکھا ہوا ہے آج کی ویڈیو میں میں نے کن کن بہنوں کے نام لیے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اور یہاں پر دیکھیں پانی بوائل ہو چکا ہے اچھی طرح سے اور یہ میں نے سارے کے سارے مطر اس میں ڈال دیئے ہیں اور ان کو زیادہ دیر تک بلکل بھی کوکنی کرنا ڈالتے ہی دیکھیں مطر آ جائیں گے ایک دم سے اوپر تب ہمیں مطر کو نکال دینا ہے اور نکالنا کس طرح سے ہی دیکھیں ایک بولو میں نے برف رکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پانی کے ساتھ میں نے آئس کیوب مکس کر کے رکھے میں یخ تھنڈا یہ پانی ہے اور اس میں ہم اس طرح سے ان کو ڈال دیں گے اس طرح سے تھنڈے پانی میں مطر ڈالنے سے یہ ہو جائے گا کہ ان کا کوکنگ پروسس ادھر ہی رک جائے گا اور ان کا یہ جو گرین کلرن بلکل مینٹین رہے گا ایسا ہی رہے گا اور اس کے بعد اتنے ہی نہیں کرنا کہ اس سٹیج پہ زیادہ تر لوگ فریز کر لیتے ہیں نہیں اس طرح سے دیکھیں کوئی بھی صاف کپڑا لے لینا ہے اس کے اوپر اس طرح سے مطر کو پھیلا دیں اور یہ پوری رات آپ اس کو رکھیں اس طرح سے اگر آپ نے دن میں یہ پروسس کرنا ہے تو چھے سے سات گھنٹے تک دھوپ میں ان کو بلکل بھی نہیں رکھنا چھاؤں میں اس طرح سے ان کو ڈرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد جب یہ ڈرائے ہو جائیں تو دیکھیں اس طرح سے زپلوک بیگ لے لیں اس میں آپ یہ سارے مطر ڈال دیں اور اس کو کر لیں فریز اب آپ کے مطر کبھی بھی خراب بھی نہیں ہوں گے اور ان کا جو جو گرین کلر ہے نا پوری سال بھی اگر آپ ان کو پکائیں گے تو سیم رہے گا اس طرح سے اگر آپ زیادہ مطر سیو کر رہے ہیں تو ایک ٹائم پہ جتنے پکتے ہیں اس کے اکارڈنگی آپ چھوٹے چھوٹے سے پاؤچز بنا کے رکھیں اس طرح سے ایک ٹائم پہ جتنے پکانے ہوں گے اتنے ہی آپ پیکٹ نکالیں اور پکا لیں اس طرح سے جو دوسرے مطر ہوں گے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے یہاں پر میں نے ابھی اتنے زیادہ فریز نہیں کی ہیں یہ میرے اتنے ہی ہیں جتنے مجھے ایک ٹائم پہ پکانے ہوں گے تب ہی میں نے ان کو ایک ہی پاؤچ میں ڈال کے رکھ لیا ہے آئی ہوپ یہ والا مطر کو فریز کرنے کا طریقہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا اب جو نیکس ٹپ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ان میں ہم تماتر کو کریں گے فریز کیونکہ تماتر جب سیزن میں ہوتے نا تب تو سائی ریٹس میں ملتے ہیں کبھی کبھی اس طرح سے ہو جاتے ہیں بہت ہی زیادہ مہنگے ہو جاتے ہیں تب تو ہمیں تماتر لازمی فریز کر کے رکھنا ہی چاہیے ہماری بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے اس طرح سے اس طرح سے دیکھیں میں نے سلائسز میں ان کو کٹ کر لیا ہے سلائسز میں کٹ کرنے سے یہ ہوگا نا کہ ہم جب بھی کوئی کری بنائیں گے سبزی بنائیں گے یا چکن جس میں ہم بس سلائسز اٹھائیں گے نکالیں گے اور اس میں ڈال دیں گے ہماری محنت بلکل بھی نہیں لگے گی اس طرح سے ہمارا بہت ہی زیادہ ٹائم ہو جائے گا سیو اسپیشلی جو ورکنگ ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بیسٹ ٹپ ہے دسپوزیبل فوڈ کنٹینر یہ بیسٹ اوکشن ہوتا ہے اس طرح سے ہم ان میں اپنی چیزوں کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں کلنگ شیٹ کے ساتھ میں نے ٹاماٹر کے سلائسز کے اس طرح سے لیئرز بنا دی ہیں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ اسٹک نہیں ہوں گے ان کنٹینرز کو دیکھیں اس طرح سے بھی ہم یوز کر سکتے ہیں اپنی چیزوں کو فریز کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں ان کی شیپ ہی ایسی ہے اس پر سیونگ بھی رہتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ فریز بھی ہو گئے ہیں اور کتنے ایزی ہو جائیں گے جب بھی ہم ان کو یوز کریں گے جتنی ہمیں سلائسز کی ضرورت ہوگی ہم ڈال دیں گے اور باقی ان کو واپس رکھ دیں گے تو آئی ہوپ آپ کو یہ والی ٹپ بھی میری بہت زیادہ یوسفل لگی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اس طرح سے سیلڈ کے پٹے بلکل مرجہ جائیں تب کیا کرنا چاہیے پانی اس میں ڈال دینا چاہیے پانی ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھنا چاہیے بلکل فریش ہو جائیں گے دیکھیں اس طرح سے میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور جب یہ فریش ہو گئے نا تو اس طرح سے دیکھیں ہم ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر مجھے ان کو فرج میں رکھنا ہوتا ہے تب میں کیا کرتی ہوں کسی بھی جار میں پانی ڈال دیتی ہوں اس میں ان پتوں کو ڈال کے فرج کے دور میں اس طرح سے رکھ دیتی ہوں اس طرح سے یہ پتے بلکل بھی خراب نہیں رہتے کافی دن تک فریش رہتے ہیں آئی ہوپ یہ چھوٹی سی ٹپ میری آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے لئے یہ بھی ٹپ بہت زیادہ یوسفل ہوگی تو اب ہم چلتے ہیں ہماری نیکس ٹپ کی طرف اور یہاں پر دیکھیں یہ آئل کا خالی پاؤچ ہے اس کو میں نے واش نہیں کیا ہے اس کو بھی میں ری یوس کروں گی اور اس کو میں کس طرح سے ری یوس کرنے والی ہوں دیکھیں یہ پیاز ہے اس کو بھی میں نے باریک چوپ کر لیا ہے جتنی مجھے ایک ٹائم پہ چاہیے ہوتی ہے اتنا ہی میں پاؤچ بناتی ہوں دیکھیں کچھ اس طرح سے اس طرح سے اس میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے پورا کھل نہیں کیا ہے کیونکہ ایک ٹائم پہ مجھے اتنی ہی نیڈ ہوتی ہے ہماری اتنی فیملی ہے دیکھیں اس طرح سے میں نائف کے ساتھ اس کو کٹ کر لیتی ہوں یہ پھر جڑ جاتی ہے اس طرح سے میں اس کا ری یوس بھی کر لیتی ہوں اور میرا کام بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے اس طرح کے بہت سارے پاؤچز ہمارے گھر پہ پڑے رہتے ہیں ہم کو پھینک دیتے ہیں اس سے اچھا ان کو ری یوس کریں جب بھی یہ خالی ہو آپ ان کو فول کر کے ایک سائٹ پہ رکھ لیا کریں اور جب بھی آپ کو کوئی چیز فریز کرنی ہو اس طرح سے اس میں ڈال کے ان کا مٹیریل بہت اچھا ہوتا ہے فریزنگ کے لیے بہت ہی اچھا کام دیتی ہیں اور یہاں پر دیکھیں ادرک اور لسن ایکول کونٹیٹی میں نے لے کر ان کو بھی چوپ کر لیا تھا چوپر مشین میں اس طرح سے یہ بہت زیادہ کام آ جاتی ہے جو ہم کیوب بناتے ہیں وہ بھی بیسٹ ہے یہ طریقہ بھی بیسٹ ہے اس طرح سے یہ ایزی رہتا ہے اس میں زیادہ محنت نہیں لگتی دیکھیں اس طرح سے میں نے زپ لاغ میں اس کو ڈال کے فلیٹ کر لیا بالکل اس اسٹیج پہ آپ مارکنگ کر لیں مجھ سے یہاں پر مسٹیک ہو گئی میں نے مارکنگ نہیں کی میں نے اس کو فریز ہونے کے لئے رکھ دیا اور یہ بھی صحیح ہے اس طرح سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے نائف کے ساتھ ہلکے سے نشان کر دیتی تو ان کو کٹ کرنے میں ایکول سائز کے ہمارے پاس کیوب آ جاتے انین ہے انین کے دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے پاؤچز ہیں ان کو جب چاہوں میں یوز کر سکتی ہوں میری طرح اگر آپ بھی ورکنگ ہیں تو دیکھیں اس طرح سے میل پلاننگ کرنے سے ہمارا بہت سارا ٹائم سیو ہو جاتا ہے میں نے جو جاتا ہے ٹائم تو دیکھیں اس طرح سے یہ جب لسن فریز ہو گئی تھی یہ زپلوک بیگ آلریڈی ٹوٹ گئی تھی تب میں نے اس کو توڑ کے نکالا یہ ایسے ہی نکل جاتا لیکن اب میرے یوز میں کسی کام کی نہیں تھی تو میں نے اس طرح سے اس کو کھول دیا اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ کیوب بنا لیے ہیں کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں کر دی ہیں اور جب بھی مجھے جتنی نیڈ ہوگی اتنی میں یوز کروں گی اور باقی میں اس کو رکھ لوں گی فریزر کے اندر اور آج کے ویڈیو میں تینکیو بولوں گی ارمز کچن سمینہز کچن گیلری لائی فود ایل کے فوڈیز تو تینکیو ایوریون اور یہاں پر دیکھیں اس طرح سے یہ کیوبز ریڈی ہو گئے ہیں اور ان کو ہم میری نیشن میں بھی بہت اچھی طرح سے یوز کر سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے میں یوز کر رہی تھی تو آپ کے ساتھ میں نے ویڈیو بھی شیئر کر دی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر لازمی کر لیجئے گا سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تینکس و وچنگ بہت زیادہ خیال رکھئے گا